یا مولانا یا صورت اسرمون ہل امون ہل امون ہل اجال ہل اجال جمادات کو ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں جن کے اندر جمود اور ٹھہرہ پائے جاتا ہے بظاہر پتھر ہیں لیکن ان پتھروں میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ تم جیسے باشعور انسانوں میں وہ صلاحیت نہیں پائی جاتے عزیزانِ گرامی جات جائیے سارا مسلمان خانِ کعبہ جاتا ہے حج کرنے کے لئے تاکہ اس کو اسلام اور مسلمان ہونے کا تمغہ مل جائے مسلمان ہیں اسی مقام پر اللہ ایک پتھر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی آیتوں کی نشانی بنا کر اسے پہچنواتا ہے اللہ نے جنابِ ابراہیم کے وہ پتھر جس کو مقامِ مسلح کرے پتھر کیا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر جنابِ ابراہیم علیہ السلام کا قدم پڑ گیا تھا اور اس پتھر نے جنابِ ابراہیم کے معصومانہ قدم کو محسوس کر کے اپنے سینے پر جگہ دی ہے توجہ چاہتا ہوں اپنے سینے پر جگہ دی ہے نہ جانے کتنے پتھر صبحوں سے شانت روندے جاتے ہیں پیر کو تلے آتے ہیں لیکن پتھر میں اتنی صلاحیت ہے کہ کون سا قدم معصوم کا ہے کون سا قدم غیرِ معصوم کا ہے توجہ چاہتا ہوں تم تو برسہ برس پیغمبر کے ساتھ رہے پیغمبر کی بات سنتے رہے تم میں تو یہ صلاحیت نہیں ہوئی کہ پیغمبر کے قول کا سر تمہارے دل پر ہو جائے تم سے بہتر یہ پتھر نکلا کم از کم پیغمبر کے اپنے نبی کے قدم کو محفوظ کر کے تمہیں چیلنج کر رہا ہے تم تو دلوں پر جگہ نہ دے سکے ہم نے اپنے وجود پر جگہ دیا ہے اللہ نے بھی کہہ دیا جب تُو نے ایک معصوم کے نشانِ قدم کو جگہ دی ہے تو تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے اسی اپنے گھر میں تجھے مقابِ مسلح قرار دیں گے اور تمام انسانوں کو لائیں گے اور تیرے سامنے سجدہ کروا کے بتائیں گے کہ جو معصوم کے ساتھ دیتا ہے وہی محترم کہلاتا ہے ہر انسان محترم نہیں ہے یہ وہ پتھر ہے جو خانے کعبہ میں آپ جائیے حج کے لئے مقابِ مسلح جناب ابراہیم علیہ السلام سے منصوب یہ پتھر ہے بولنے کے صلاحیت نہیں ہے سننے کے صلاحیت نہیں ہے لیکن اتنا شعور تو ہے کہ یہ اپنے سینے پر آنے والے قدم کو محسوس تو کرتا ہے کہ یہ معصوم کا قدم ہے موسیقی